مکھیوں سے بچاؤں کے لئے دیسی طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں ڈیزل 3 لٹر، تارے میرے کا تیل 250 ملی لٹر، انجن سے نکلا ہوا تیل 240 ملی لٹر اور ٹائی فون 50 ملی لٹر سب کو ملا کر شاور میں بھر لیں موں آنکھیں بچا کر سارے جیسے پر ہر کا سا شاور کر لیں اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ڈیری فارم پر مکھیوں گرہ کو کس طرح کنٹرول کر جاتا ہے ڈیری فارم پر مکھیوں کیوں کنٹرول نہیں ہوتی مکھیوں کو مانن کا ایک طریقہ گار ہے عمل ہوگا تو کنٹرول ہوں گی نہیں تو کبھی دوائی کا قصور نکالیں گے تو کبھی مکھیوں کی ہٹ درمی کا ہمارے کو پھلانے میں سب سے زیادہ جو مکھیوں کا کردار ہے اپنے نوٹ کریں کہ گرمیوں میں ساڑوں گیا رہی ہے سٹیٹس اگرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی ایک بڑی ہو رہا ہے وجہ مکھیاں ہیں کیونکہ مکھیں گندگی سے جراسیم کو جانور کے تھانوں تک لے جاتی ہیں مکھیوں کی بیئے سے جانور سارا دن اپنی دوم کان ریل وغیرہ حالات رہتا ہے جس سے دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جانور پریشان رہتا ہے سٹیس میں ہوتا ہے اور چارہ کراک بھی ایک سکون سے نہیں کھا گا تھا کچھ مکھیاں ڈنگ ماننے والی اور کچھ کاٹنے والی بھی ہوتی ہیں جانور کے لیے صدی تکلیف کا باعث بنتا ہے چوائی کے وقت تو مکھیاں بالکل نہ ہوتا کہ جانور رام سے کھڑا ہو سکے اور اکسیٹوسین ہارمون کھاری کر سکے پریشانی کی وجہ سے اگر جانور اکسیٹوسین ہارمون کھاری نہیں کرتا تو جانور اپنے دودھ بھی نہیں اتارے گا چوائی والی جگہ پر چوائی کرتے وقت پنکھی کے انتظام کر لیں مکھی اپنی زندگی میں پچیس سے تیس دن میں جو ہے وہ پچیس تیس دن کی جو اس کی زندگی ہوتی ہے اس میں وہ پانسو انڈے دیتی ہے اور گرمی کے موسم میں انڈے جو ہے انڈوں سے مکھی بننے کے عمل میں آٹھ سے چودہ دنے لگتے ہیں مکھی اپنے انڈے کیسے نہ کسی گندگی یا گوبر کے دیر پر دیتی ہے اگر یہ چیزیں آپ کے فاہم پر موجود ہیں تو مکھی کے افضائش نسل ہوتی رہے گی اگر آپ مکھی کو کنٹرول کنا چاہتے ہیں تو ان کی انڈے دینے والی جگہ کو کام یا ختم کر دیں مکھی نے اپنی طبعی عمر یعنی کہ پچیس تیس دن کے بعد ماری جانا ہے اگر آپ نے مکھی کے انڈوں یا لارووں والی جگہ کو کنٹرول نہیں کیا تو مکھییں بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہوگی اب مکھیوں کا کیمیکل سے کنٹرول کا طریقہ آپ کو داتا ہوگے آپ نے ٹرائی کلورو فارم پاورڈر کے تین بڑے چمچے ایک لٹر پانی میں مکس کر کے فارم کے اندر سپریے کریں ان سے جانوں کے اوپر بھی سپریے کر سکتے ہیں یہ دوائی جانوں سے چیچنوں کا خاتم بھی کرتی ہے سائبر میتھرین یا ڈالٹا میتھرین میں سے کسی بھی دوائی کا ڈیڑھ امل اور پانی کا ایک امل ایک لٹر جو ہے اس میں مکس کر کے شیڈ اور جانوں پر سپریے کریں یہ دوائیاں جانوں پر زریلے سے نہیں رکھتی لیکن پھر بھی جانوں کے آنکھوں ناک موں پر نہ پڑے اور جانوں کو اس کو نہ چاہتے اس بات کو کیا رکھنا چاہیے جانوں کو شیڈ سے باہر نکال کر شیڈ میں سپریے کریں اچھی طرح اور جانوں پر لیلہ سے سپریے کریں شیڈ میں صبح اور شانگو مسل جگہ پر دو تین کوڑ یا چینی لگی بوریاں رکھیں اور جب بہت ساری مکھییں جمع ہو جائیں تو امیٹا کلوپرامائیڈ کا سپریے کر دیں امیٹا کلوپرامائیڈ کو آپ گندگی اور گوبر کے ڈیر پر بھی سپریے کر سکتے ہیں جو کہ مکھییں کنٹرول کرنے کے لیے ضروری بھی ہے امیٹا کلوپرامائیڈ صرف اسی صورت و طریقہ میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے جانوں پر سپریے کرنے کے لیے ٹرائی کلورو فارم سائبر میتھن یا ٹیلٹر میتھن یا ٹیلٹر میتھن زیادہ بہتر ہیں اب بات کرتے ہیں کہ مکھییں آپ سے کنٹرول کیوں نہیں ہوتی مکھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کار سے چلنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن سپریے کریں اور سمجھیں کہ مکھیوں ختم ہو جائیں کے لیے آپ کو سپریے کرنے کا مصباح شام میں چار پائیں دفعہ کرنا پڑے گا اور ہفتے میں لگتار تین چار دن کرنا پڑے گا کیونکہ ایک بال کا مکھی پان سو کریب ہندے دیتی ہے جو ہٹ سے چودان دن میں مکھی بن جاتے ہیں مکھیوں کو کنٹرول کرنے کے عمل میں یہ خرچہ زیادہ نہیں ہے لیکن محنہ ضرور ہے لیکن اگر ایک بھی جانور نے اپنا آدھا دودھ بھی کم کر دی گا تو آپ کو معاشرین اقسام ہوگا مکھیوں سے بچاؤ کے لیے دیسی طریقہ استعمال کر جاتا ہے جس میں ڈیزل تین لیٹر تارے میرے کا تیل دو سو پچاس میلی لیٹر انجن سے نکلا ہوا تیل دو سو پچاس میلی لیٹر اور ٹائفون پچاس میلی لیٹر سب کو ملا کر شاور میں بھر لیں موں آنکھیں بچا کر سارے جسم پر ہلکا سا شاور کر لیں یہ سات دن تک استعمال کریں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اچھا حضرت ملے گا اور اس کے علاوہ رات کو کٹنے والے دوسرے اشرات سے بھی یہ جانور محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کھروں کے درمیان ک ایک ایک شاور ماریں تو گھر جو ہیں وہ جانور کے گلیں ساڑنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں